تو اب ہم جو ٹوپک کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کونٹریبیوشن آف کاشپ سہیتہ ان کمار بریتے ارثات کمار بریتے کے چہتر میں کاشپ سہیتہ کا کیا یوگدان ہے یہ ہے بی ایم ایس کے کمار بریتے سلیبس کا سیکنڈ پوائنٹ ہے بی ایم ایس تھرڈیئر ایگزام کے لیے ایک ایمپورٹنٹ ٹوپک ہے اور پی جی اینٹرینس کے لیے بھی ایک ایمپورٹنٹ ٹوپک ہے کیونکہ اس ٹوپک میں ہمارے کاشپ سہیتہ کا انٹروڈکٹری پارٹ ایروید آوترن کاشپ سہیتہ کے اچاریوں کا ورنن ملتا ہے اور کاشپ سہیتہ کے جو وشیش ٹپنیاں ہیں ان کا ورنن ملتا ہے تو ان کے اوپر سے پی جی اینٹرینس میں کوششن بہت بار پوچھے جا چکے ہیں تو آئیے اسے شروع کرتے ہیں کاشپ سہیتہ کا یوگدان جاننے سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ کاشپ سہیتہ ہے کیا جو ورطمان کال میں کاشپ سہیتہ ہے یہ چوکھمبہ وارانسی دوارہ پرکاشیت ہے نیپال کی پانڈولیپی میں ہے تتھا اب دیکھیں اس کے ستھان سرپرتھم ہے سترستان تھرٹی چپٹرز ہیں دن ہے نیدانستان ایٹ چپٹر ہیں پھر ویمانستان اس میں بھی ایٹ چپٹر ہیں دن ہے شاریرستان اس میں بھی ایٹ چپٹر ہیں دن ہمارے پاس ہے اندریہستان ٹویل چپٹر ہیں چگتسہستان تھرٹی چپٹر ہیں صدیستان ٹویل چپٹر ہیں ویفیر ہے کلپستان ٹویل چپٹر تو ایسے ون ٹونٹی چپٹر ہیں ٹوٹل اس کے بعد ہے کھلستان جو ایٹی چپٹرز ہیں لیکن فیلحال جو ورطمان میں ہمارے پاس کاشپ سہیتہ پرزینٹ ہے اس میں سترستان کے آدھی کے سولہ سے سترہ چپٹر کھنڈیت ہے اور کھلستان کے پچیس میں چپٹر کے بعد کا پورشن کھنڈیت ہے اب دیکھتے ہیں کاشپ سہیتہ کس نے دی مہاریشی کاشپ نے اس کا اپدیش دیا کس نے دیا ورید جیوک جی کو ان کا اپدیش دیا تو جیسا دیکھا جاتا ہے آتریہ پنر وشو جی نے اگنیویش کو اپدیش دیا تھا تو ان کے تنتر کا نام اگنیویش تنتر نام سے جانا گیا پرنتو یہاں کاشپ سہیتہ کے نام سے ہی جانا جاتا ہے نا کی ورید جیوک تنتر کے یا ورید جیوک سہیتہ کے نام سے تو ورید جیوک جو تھے ورچیک پتر تھے اس کے بعد انہوں نے جو تنتر لکھا وہ لپت ہو گیا لپت ہونے کے بعد دوبارہ انائیس نام یکش نے اپدیش دیا وات جی کو انہوں نے اس پر دوبارہ پرتی سنسکار کیا ان کے دوبارہ پرتی سنسکار قریب ہوئی سہیتہ کا ہی آج ورطمان روپ دیکھنے کو ملتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کون سے کال میں یا سہیتہ سٹارٹ ہوئی تھی جو پراشتم کاشپ سہیتہ تھی جو مہاری کاشپ نے ورد جیوک جی کو اپدیش دے کے لکھوائی تھی اس کا کال تھا چھویں ستابدی عشاء پورو سے دویتی ستابدی ایڈی تک جو ورد جیوک جی نے اپدیش دیش لے کے پرتی سنسکار کیا اس کا کال تھا ساتھ ستابدی اور جو ورد سہیتہ اب دیکھنے کو ملتی ہے اس کا کال گیارویں سے تیرویں ستابدی مانا گیا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کاشپ سہیتہ کے نسار آیوروید گا آترن سرپرثم برمہ نے پرجاپتی کو پرجاپتی نے آشونی کمار کو آشونی کمار نے اندر کو اس کا گیان دیا یہ یہاں تک دھنوانتری سمپردائے کے انسار چرک سمپردائے کے انسار سیم مانا گیا ہے اس کے بعد کاشپ سہیتہ کے انسار اندر سے یہ گیان لیا کاشپ وسیشت بریگو و اتری نے کاشپ نے اس کا گیان دیا بریج جی کو اس کے بعد یہ لپتو گئی تھی پھر اس کا گیان آیا انائیش یکش نے دیا و و و و س نے اس کا آگے پرتی سنسکار کیا تو یہ تھا آئیر آتران کاشپ سہیتہ کے انسار اب ہم دیکھیں گے ہمارا جو مین ٹوپک تھا کونٹری پرتھم اور کسی اچاریا نے نہیں بتائے تھے پھر انہوں نے سور پرتھم بتایا دوپن ویدی جو دوپن ویدی ہمارے کمار بریتے میں دیکھی جاتی ہیں دین انہوں نے بتایا ستنیا دوش جو سور پرتھم انہوں نے بتایا تھا پھر انہوں نے سور پرتھم راز دنت کا ورنن کیا جو راز پرتھم انہوں نے ہی سور پرتھم گرہ میں شیتل چگت سا کا ورنن کیا تھا انہوں نے فل پراشن وید انپراشن سنسکار کا ورنن کیا فل پراشن جو 6th منت میں کیا جاتا ہے انپراشن جو 10th من میں سٹارٹ کیا جاتا ہے انہوں نے سور پرتھم اس کا ورنن کیا تھا انہوں نے ہی سور پرتھم ریلتی گرہ کا ورنن کیا تھا انہوں نے پنچ وید کسائی کلپنا کے ستھان پر سبت وید کسائی کلپنا بتائی تھی جو اور اچاریہ ہیں پہلے پنچ وید کسائی کلپنا کا ورنن کرتے تھے لیکن انہوں نے سبت وید کسائی کلپنا کا ورنن دیا جو کی کمار بریتے میں یوز کی جاتی ہے جو کمار بریتے میں ورن سوطی کا روگ 64 انہوں نے اس کا ورنن سوپرثم دیا انہوں نے کرن وید کا ورنن کیا پتر شتی یک کا ورنن سوپرثم کاشف سیتہ میں دیکھا گیا دوس پر جاتا کی چکچہ کاشف سیتہ میں سوپرثم دیکھی گئی فکر ورن سیرف اور کاشف سیتہ میں سوپرثم دیکھنے کو ملا پہلے کسی اچاری نیس کار ورن نہیں کیا تھا اور فکر کمار بریتے کے سند میں بہت مہت پون ویادی مانی جاتی ہے ککونک چکچہ کاشف سیتہ میں دیکھا گیا بال چطور بھت چورن کاشف سیتہ میں ملتا ہے جو بال گرہ کی سنکھیا ہے پہلے جو بتائی گئی تھی اس میں دس سنکھیا اور انہوں نے ایڈ کری یہ کاشف سیتہ میں دیکھ دیکھنے کو ملتی ہیں دنت جنم ویادی کا ورنن یہ ہے ادھی اس کا پورا ورنن کاشف سیتہ میں دیکھنے کو سو پر تھم ملا تو یہ تھے کاشف سیتہ کا کمار بریتے میں ورنن آشا کرتا ہوں کہ سب کو اچھے س سمجھ آیا ہوگا تھانک کیو